السلام علیکم پیارے سٹوڈنٹ عزیز طلبہ و طالبات آپ لوگوں نے ایک گرامر کے تیاری کیا بھی ہوگا اور اس میں ایک گرامر سے یہ بھی آتا ہے کہ ایک چوہ سوال آتا ہے مترادف آپ کو مترادف الفاظ کو امتحان کے اندر کچھ کوسٹن ایسے آتے ہیں کہ مترادف الفاظ آپ کو اس میں پوچھا جاتا ہے کہ مترادف الفاظ اس میں سے چنیے کہ کون اس میں مترادف ہے مترادف کسے کہتے ہیں یہ آپ کو جاننا ضروری ہے تو آج میں انشاءاللہ پوری طور سے آپ کو مترادف کمانا کیا ہوتا ہے مترادف کسے کہتے ہیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا امید کرتا ہوں کہ پوری ویڈیو کو سنیں گے آپ اپنے فائدے اور اپنے مفات کے خاتف آئی شروع کرتے ہیں دیکھیں لیں کہ مترادف مترادف کسے کہتے ہیں مترادف کو ہم انگلیس میں بولتے ہیں سائنو نیم مترادف کو انگلیس میں بولتے ہیں سائنو نیم یعنی کہ وہ لفظ ہے کہ الفاظ بہت سارے ہوتے ہیں اور اس کا معنی اور مطلب ایک ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں مترادف اور کچھ الفاظ آپ کو دوں گا کچھ آپ کو الفاظ کے ذخیرے دوں گا جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا امتحان میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کا مترادف کون ہوگا اس سے مترادف کیا ہوگا تو آفاس آنے سے آپ دے سکتے ہیں لہذا پوری ویڈیو کو ضرور سنیے آئی شروع کرتے ہیں دیکھئے تو آپ نے سمجھ لیا مترادف کہتے ہیں سائنونیم کو سیم ٹو سیم لفظ کو یعنی کلالفاظ تو بہت ہوتے ہیں اس کا معنی ایک ہوتا ہے جیسے سر سبز ہے کہ لکھا ہے سر سبز ہے تو دیکھ رہے ہیں آپ سر سبز ایک لفظ ہے جس کا منع ہوتا ہے ہرہ بھرہ اسے کو ہم شاداب بھی کہتے ہیں تو سر سبز کا مترادف ہو جائے گا شاداب اور شاداب اگر دے تو شاداب کا مترادف آپ کا سر سبز یعنی اُلٹ سکتے ہیں دونوں کو آپ ٹھیک ہے اب آگے لی کیا ہے عشق عشق تو ما شاء اللہ کوئی نوجوانا ایسا نہیں ہے چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو نہ جانتا ہو عشق سے تو سب ہی عشق کرتا ہے اور عشق جو ہے اس کو ہم محبت بھی بولتے ہیں اس کو محبت بھی بولتے ہیں تو عشق اور محبت کیا جگہ مترادف ہو جائے گا یعنی الفاظ دیکھنے میں ایسے کو ہم بولتے ہیں مطرادف تو عشق تو آپ سب جانتے ہوں گے اس کو بولتے ہیں محبت چلی اے نظم ہے ایک نظم ہے اس کو ہم بولنگے نسک یعنی نظم و نسک اس کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں مطرادف انہی ایک ہی ساتھ تمہیں بولتے ہیں حوش تو حوش حوش ہو جائے گا اور حوش کا حوش ہو جائے گا ٹھیک ہے نیک دیکھتے ہیں چھان بین چھان بین چھان بین یہ دونوں ایک ہی لفظ ہے الفاظ الگ الگ ہیں لیکن معنی اس کے ایک ہوتے ہیں غور خوز غور خوز غور خوز اور خوش خرم اور یہ ایسا الفاظ ہیں جو ایک ساتھ ملا کر بولے بھی جاتے ہیں اور ایک کے بھی بولنے سے کام چل جاتا ہے اس کے وقت ہے عدل انصاف عدل انصاف ہی سب کیا مترادی ہے سائنونیم ہے الفاظ گھر سے الگ الگ ہے لیکن معنی اس کے ایک آتے ہیں قدر و منزلت قدر و منزلت قدر و منزلت یہ دونوں ایک ہی ہیں خط کتابت خط کتابت ایک ہی ہے زلت اور رسوائی زلت رسوائی تہنی کہہ سکتے ہیں کہ زلت کا مدرادی کیا ہے رسوائی ہے اور رسوائی کی مطلب کیا ہے زلت ہے سمجھ بوجھ سمجھ بوجھ ٹھیک ہے کام کاج کام کاج یہ کی لفظ ہے قحت اقال قحت اقال جہاں بھکمری ہو جائے کھیتی نہیں ہو فصل نہیں اس کو بولتے ہیں وہاں بولتے ہیں قحت یا آقال پڑ گیا یہ بات ایک ہی آلفاظ گرچے الگ الگ ہیں ماں نے اس کے ایک ہوتے ہیں یا دکھے گا اسی کو بولتے ہیں سائنونیم اگر رکھتا ہے پجدہ کا مال کا مترادیف کیا ہوگا تو بولیں گے مطا ہوگا مال کا مطا ہوگا سولہ کا آستی ہوگا سولہ کا آستی ہوگا شرم کا حیاء ہوگا شرم کا حیاء ہوگا لاؤنڈی کا باندی ہوگا جس کا منا ہوتا ہے نکرانی گھر میں کام کرنے والی ڈر کا کیا ہوگا سٹوڈنٹ خوف ہوگا گرد کے گبار کیا بولیں گے گردو گبار گردو گبار حسد کا کیا ہوگا بوغز ہوگا گرد کے بھی گبار ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکھ دیکھتے ہیں غیز غضب کیا ہے غیز غیز اور غضب ایک چیز ہے غیز غضب دشمنی عدعوت ٹھیک ہے رنج غم انتہان میں یہ بہت کو سناتا ہے رنج کا مترادیف کیا ہوگا بولنگ کے بھائی جناب رنج کا مترادیف غم ہوگا تعریف توصیف تعریف توصیف درک بڑھائی ہوتا ہے اب نیکھ دیکھتے ہیں زیب و زینت کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹ زیب و زینت زیب و زینت درس سبق درس کے بہنے ایک قلائے سبق ہوتا ہے اور سبق کا بہنے بھی سبق ہوتا ہے انہام فن ہونر انجام انتہا انجام انتہا یہ سب کیا ہے مترادیف لفظ dear children اس کے بہنے اور آگے دیکھیں گے حسد کا کیا ہوگا بوغز ہوگا کیا ہوگا حسد کا بوغز ہوگا حسد کا کیا دیکھے گا حسد کا بوغز ہوگا اور گرد کے گوپار اوپر آیا تھا غیز غزق دشمنی عدعوت رنج غم تعریف توصیف سب چیزیں کی ہے یہ تمام چیزیں ہیں رنج فن کے ہونر انجام انتہا پوچ تاچ دیکھیں پوچ تاچ کیا ہے پوچ تاچ آدمی انسان قدر پیمت ناز گمان یہ سب کیا ہے ایک کی لفظ ہے خان پان کیا ہے کھان اور پان پیر مرشد یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو مترادی پیاتے ہیں یا کچھ سے ایک بار سر نگا سے آپ کو پڑھ کر کے اگزام میں جانا ہے عجیب غریب عجیب غریب لطف کرم لطف کرم چور چکار چور چکار تمیز عدب تمیز عدب عزت ارادہ نہیں عزم ارادہ بے حیاء بے غیرت حیاء کے غیرت مند اور بے حیاء کے بے غیرت اس کے وقت سے عطا ناٹا بونا پیچ خم پیچ خم ٹھیک ہے یہ جو چیز ہیں عزمت بزرگی عزمت بزرگی عزمت بزرگی بے کس بے بس کسرت ریاضت اچھا امدہ یہ الفاظ آپ دے دے رہے ہیں تاکہ آپ اس کو اکھ دو بر پڑھ سن لیں یاد کر لیں کافی آپ کی امدہ میں فائدہ ہو سکتا ہے ایک واحد دیکھئے ایک واحد اس کے پر کیا ہے عبادت ریاضت اچھا امدہ ایک واحد آقا مالک اسمان فلق آہن فولاد فولاد کے مانا بھی لوہا ہوتا ہے یہ کی لفظ ہو گیا اقب بیوک احمق بیوکوف حسن جمال یہ امتحان میں بہت کوششن آتا رہتا ہے احمد جمال اب دیکھئے اتحاد اتفاق اتحاد اتفاق اندھیرہ تاریکی امید آس آنبان شان و شوقت خوبصورت حسین خات مٹی یہ تمام چیزیں کیا ہے مترادی فیانی آگے دیکھیں گے خوشی مسررت خسلت عادت خاتر توازو دوار ایلاز امیر ملدار سماج بوج اس کے بعد سہولت سہولت آسانی سونج بیچار شمشیر تیلوار سورت شکر اندہان میں آپ سے شمشیر پسدکہ مترادی کیا ہوگا تو تیلوار ہوگا چونکہ بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں تیلوار تو جانتے ہیں شمشیر نہیں جانتے ہیں کہ آپ کو معنی پر جب پکڑ ہوتا ہے تو آرام سی انسان اس کو جوڑ سکتا اور بتا سکتا ہے آگے دیکھتے ہیں سولہ آستی کیا ہے سولہ آستی اور رہبر رہنما توبہ استغفار فیض آتا اس کے واسے ہدایت سہولت آسانی ٹھیک ہے روشت کے ہدایت تھا آگے دیکھتے ہیں یہ وہ تمام چیزیں تھی جو آپ نے جان لیا پڑھ لیا امتحان میں جانے سے پہلے پہلے مترادیف الفاظ کو ایک بار آپ جبور پڑھ کے جانا انشاءاللہ امتحان میں آپ کو ایک سے دو کوشن اس میں مل جائیں گے پھر ملوں گا دوسرے وقت میں ایک ایسا کوشن لے کر جو امتحان کے لئے بہت امپورٹنٹ ہوگا خدا حافظ السلام اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ